اسلام علیکم میرے پیاری ویورز میں ہوں فراہ رفیق اور کیسے ہیں آپ سب لوگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرا شام کا کھانا ہے اور اس میں میں آج بنا رہی ہوں چکن سپیگڈی اور یہ کوئی خاص سپیشل نہیں بنا رہی جو روز کے کھانے ہوتے ہیں اسی صاف سے میں بنا رہی ہوں تو بس ایسی ویڈیو بنانے کا دل چاہا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں تو آپ کو نظر آ رہا ہوں سامنے سپیگڈی کا سامان رکھا ہوا ہے سب ہی دیکھ رہا ہوگا چکن سپیگڈی کے ل چکن سپیگڈی اور گارلک 8 سے 6 جویتے اور اس کو اچھے سے پرائی کر لیا ہے میں نے اپس کے اندر میں چکن ایڈ کر دیا ہے چکن اور گارلک کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت اتباز ہوتا ہے اس کے ساتھ میں لازمی چائنیز سولڈ ایڈ کرتی ہوں تاکہ اس کا اور فلیور نکل کر آئے جب چائنیز سولڈ ایڈ کروں گی تو اس کا ٹیسٹ ہی علاگاتا ہے چکن کے ساتھ میں اچھے سے پرائی کریں گے اور پھر ایگ ایڈ کریں گے اور ایک کو اس پر اچھے لگ پھر ایڈ کریں گے تاکہ یہ ریشے ریشے ہو جائے اور اتنا ریشے ہو جائے کہ وہ پانی پانی دکھ رہا ہے وہ چھوڑ دیں تھوڑا اب اس میں بھوناوز زیرہ ڈالیں گے اور اچھے سے پھرائی کر لیں گے اور اس کا رنگت دیکھیں گے کہ یہ نکل کر آئے گی زیرہ ڈالیں گے اور ایک کے بھی ریشے ریشے ہو گیا ہیں اب جتے بھی میں نے ویجیٹیبلز کٹ کر رہی تھی وہ سب ایڈ کر دوں گی کیپسی گمیں گائبی جائے کیریٹ ایڈ کرنے کے بعد اچ ہیڈ پیپر میں اٹھ کروں گی اور اچھے سمیس کروں گی اور اچھے سمیس کروں گی اور اپنے اس کے اندر پچھے سمیس کرنے کے بعد میں کیچپ ون کپ کیچپ اور فور ٹیبلزپون مائنیس لازری اٹھ کرتی ہوں میری جس پیگٹی میری سوسرہالگان کو بہت پسند آتی ہے اس پیشلی جب میں نندے رہنے آتی ہیں ہم ان کے لئے لازمی بناتی ہوں تب چیزے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈھاکیا رکھ دیا ہے دس مند کے لئے ہمیں سپیگٹیو باال ر 8-10 منٹ لگوں میں سپیگلی ہماری اُبل گئی ہے اس کا ہم چھان لیں گے اب یہ دیکھیں ہم پانی سے گزار رہے ہیں تھنڈے پانی سے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور میں اس کا اندر اوئل ڈال دیا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے چپکے نہیں اب ہم اس کو اچھے سے دیکھیں چپکے کی مدد سے میں اس کو اچھے سے اپر نیچے کر رہی ہوں اب ہم اس کو ویڈیٹیبلز کے اندر اندر ڈال کے اس کو 10 منٹ کے لیے رکھتی ہے اب ہم بناتے ہیں سوس یہ سوس بہت مزیقی بنتی ہے 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں یوگر ڈالا ہے 4 ٹیبل سپون میں کیچپ اور 4 ٹیبل سپون ہی مائنس ڈالا ہے اور یہ بہت مزیقی بنتی ہے سوس اچھے سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جس کا ٹیسٹ نکل کر آتا ہے بہت زبردست آتا ہے سپیگٹی کے اوپر ڈال کے کھائیں گے آپ خود بولیں گے بہت مزیقی بنتی ہے اور گرلک چلی سوس بھی ڈالوں گے اس کے اندر میں 2 ٹیبل سپون مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں لازمی ایڈ کرتی ہوں یہ آپ کے اوپر ہے آپ کو یہ ایڈ کرنا ہے اب ہماری سوس ریڈی ہو گئی ہے ہماری سپیگٹی کو دیکھتے ہیں ریڈی ہو گئی ہے ہماری سپیگٹی بھی ریڈی ہو گئی ہے اب آپ بتائیں آپ لوگ اپنے گھر میں کیسی باناتے ہیں سپیگٹی میجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا میری ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے سپورٹ لازمی کریے گا اللہ حافظ